پیدا کیا موت بھی مخلوق ہے زندگی بھی مخلوق ہے اور سرکار کے بارے میں ہے سب سے پہلے اللہ میرا نمی پیدا کیا سرکار امر اٹھائے کے میں اس وقت نبی تھا جب عادلہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیگریت مزری تو یاد نہیں ہوا تھا سب سے پہلی مخلوق ہونا محلی اس دلال ہے اور وجہ اس دلال کیا ہے جو سب سے پہلے پیدا ہوا دیکھنا وہ پارے سرکار ہیں تو جو مخلوق ہے مخلوق ہے یاد بھی اور بہت بھی یہ مخلوق ہے مرموہ بھی نہ یاد تھی نہ موت تھی سرکار اپنے تھے فنسوے کا ایک مسئلہ ہے موقوف رنہ پہلے ہوتا ہے موقوف بات میں ہوتا ہے جو لڑے جربا کا مسئلہ ہے آپ کی عرضی محضی میں اس کے لئے یہ بیعت موجود ہے کہ جو موقوف رنہ پہلے ہوتا ہے موقوف بات میں ہوتا ہے اب جس وقت یہ کہا کہ محب کو بھی پیدا کیا زندگی کو بھی پیدا کیا اور پیدا کرتے ہو سب سے پہلے مجھے پیدا کیا اس کا مظل نہ محب تھی نہ حیات تھی وہ سرکار کو پیدا فرمایا جیسا کہ وہ قول اللہ پتہ سب سے پیدا فرمایا جیسا کہ وہ سرکار فرما ہے جس وقت موتو حیات دونوں مخلوق سمجھی گئی مخلوق میں پہلے سرکار ہیں تو پہلے سرکار ہو کر سرکار کی مطال ہے سرکار اپنی زندگی میں حیات کے مطال ہیں نرے تکبیر نرے رسالت نرے حیدری عطبت عشان مصطفی محبت احلمات عطبت عشان صحابہ نوانسہ رسول خضور مفقر ہے اسلام دوستو پا خیار کیا کہ ہم سٹیج پر سندارہ لگیں گے تو ہے نہیں یہ وہ اگر سٹیج ہے اچھی طبیل ہے تو آپ حضرت صدیق اپر دیوزوں کا فرمانہ کیا ہے شاہ تو موت کا پریگرام ہے اور حیات ابدی میں بھی بھوک میں ہے یہ وہ زندگی بھی جس کی مہتر ہے اب جس میں آخری لمحے تک اس کے راستر سے آپ نے کیا وضع کر دیا اگر حیات مصطفی کا اور حیات صدیق ایکپر کا آپس میں کوئی فسادم ہو جائے یا ان کا کم فیزن کرنا پڑے مازنہ کرنا پڑے تو میں جان دے سکتا ہوں لے کر مصطفی کی حمایت بہت سکتا ہوں لے کرنے کے جان کی مزرانہ دے کے سرکار کی بازت کی تھی نا اس کو اس جبیر میں چھوڑو تاکہ لوگوں پر واضح ہو یہ جان دے سکتا ہے مصطفیٰ پر آنس کے سن دیگر چکتا ہے سیانو خیلی پر اور سنیوں آپ کو حضرت صندیقہ پیغام دیا اور سنیت کی بنیاد مسئلہ ایک حدیث ہے کہ حضرت ایفیل امین حاضر ہوئے اور آگے حضرت صندیقہ پیغل بھول کے کانے بٹوں کی جگہ استعمال دی ہوئے اور الہی بچن فسادی ان پر ہوئے تارس کا دلتا ہے بار محدثی نے کہا ہے یہ حدیث نیف ہے مگر آلیل کی تحقیق ہے حدیث نیف ہو تو بھی حدیث ہوتی ہے کیوں کہ تا کمزور ہوئے زیادہ کیوں کہ پھر بھی رہنا آپ سنیوں کا ایک قائدت اس میں میں سمجھتا ہوں یہ اخلاق کی برائی ہوگی فردر سیئر سکورنس تشیف فرما ہے اندھی کو باتے میں مسئلہ جیس سکھا کہ سیدھا حسین شاہ صاحب نے بڑے دلشانی فرمایت میں خوش ہو گئی ہے اسی درے سے سہیر فردر سیئر شاہ صاحب نے نظم کی زبان میں اب ڈاڑی نگی بڑاڑی بھوار کا آپ کی سفید ہے ہاں دل کے رم نمو دے از خوبرو جوانہ اے لین اپیر سالیم گورتش بجٹ نگائے اڑاڑاڑاڑاڑا میں نے وہ عدد کے ایک کتاب دی تو سلاوتیت ایوبی کا قصہ سنایا اس سے دوشہ گئے تو ڈالی رہن تھا کہ یہ خضابش سے آپ کیوں لگاتا ہے اس نے کہا گذریوی جواندی کا ماتم کار ہر جی خدمت ہے حضرت صدیق ہے ایک بہت جانا ڈاڑتا بڑھا پڑھا پڑھا یہ بات تو ہزاروں پڑھا آپ نے کہی بھی ہوگی سوئے بھی ہوگی لیکن اس کے ایک عدد صحابی تمام حاضری سے توجہوں کی ترخواست ہے جس وقت پوچھا اس کا یہ حال کیو ہے سرکار دوار میں ساتھ سامن روائے ساتھ سارا مال مجھ پر خاص کرتی ہے آنی کی زبان میں اس کا کیا نام ہوگا کتاب نکلا رہینا علماء کی زبان میں فقہ کیون سے اور ہمارے جو انگریزی کے قادم دانے کارمیشن آف رائٹ اب اس کے بعد کہ اگر سرکار دوار بلس ہم سے بسیور کرنا چاہیں اس کیس کا کیا نام ہوگا دعوی استفراری حق اس کو انگریزی میں کہیں کہ رسٹیوشن آف رائٹ دونوں سورتوں میں وہ ساری کی ساری رقم سرکار سے بسیور کی جا سکتی ہے سرکار دوار بلس اس کا سارا سروایت تو میں نے اس کے لیے جو اسٹیویٹ لگایا ہے وہ حضرت اے ابوکر صدیق ردی اللہ تعالی کی ایمان لانے والی تاریخ کو کم سے کام اگر آپ کے پاس رقم تھی تو چاریس ازار دلتے ہیں زیادہ زیادہ تھی تو ساٹھ ہزار تھے آج ساٹھ ہزار اور چاریس ازار کا آدمی بہنی ایڈ کرتا ہے بہت معمولی لکھتا ہے مگر تین درموں کی جسد گائر ملتی تھی اس وقت کے ریٹ کے حساب سے یہ انگریزی پاس رقم تھی اب وہ سارا سرکار روائے کے بلس پر کچھ کیا ہے اس کے جواب میں حضرت اے ابوکر صدیق ردی حضرت اے حل آنا و مالی اللہ لکا یا رسول اللہ سنوی و تباریت کی دیگی بلیار صدیق ردی اللہ کیا کہتے ہیں کہتے ہیں یا رسول اللہ نہیں ہمیں نہ ہی میرا مال مگر آپ کے لیے یہ لام تملیق کا ہے استعقاف کا ہے استغاز کا ہے استعقاف کا ہے کس طرح کا لام ہے کہ یہ لام تملیق کا ہے کہ کس قریبی سے سمجھے ہو کہ جس لام کے ساتھ کوئی ویلی ایوی چیز جگہ ہو تو اس سے براہ ہوتا ہے میں مالک ہونا یعنی میں اپنی جان کا بھی مالک نہیں ہوں میں مال کا مالک ہوں آپ میری جان کا بھی مالک ہیں مال کا بھی مالک دیکھیں اس کے اندر کہ ما آنا یا رسول حضروں ما آنا و مالی اللہ لگا یہ قصر کی ترقیب ہے قصر کی ترقیب ملکیت کے جتنے بھی سیگے ہیں سب کی نفی کر کے کہتا ہوں نہ کوئی میرا میری اولاد مالک ہے نہ میری بیوی مالک ہے نہ میرا بچہ مالک ہے نہ میرا بھائی مالک ہے یا رسول حضروں اگر کوئی مالک ہے تو صرف صرف اور صرف آپ کی ذات ہے اللہ لگا اللہ لگا اللہ لگا صدیق اللہ لگا اللہ لگا سب سے پہلی مرتبہ سرکار کی ملکیت کا آئیڈیا کچھ نے دیا اس کا نام حضرت زندگی کے پر ہے آپ جو اس وقت کہا کہ آپ میرے بھی مالک ہیں اس کا مطلب کیا لگلے گا الابد ومافی یدہی کاملے مولا ہو غلام نے جو کچھ کمائیا ہے پہلے جو آج مالہا ہے وہ اور جو آئندہ کمائے گا یہ اس کے مالک کی ملکیت ہے یعنی یاد سورہ صدروں نہ ہی میں مطلبہ کر چکتا ہوں نہ میری اولاد مطلبہ کر چکتا ہی ہے اس لیے کہ میں آپ کا غلام ہوں میں تو مالک ہی گھوں گا کہ مالک کے حویر یعنی معبوب و محیم میں نہیں ملا ہے زائدی معاملات میں اتباع کرنے لے اس کی کوئی اور کی بات ہے لیکن نبی کریم علیہ السلام کی زندگی کے جتنے سال جتنے مہینے جتنے دن گزرے ہیں حضرت زندگی کہت پڑھتے ہیں زندگی اتنے سال اتنے مہینے اتنے دن ہے حضرت امام حقود تنازی نفسی قبیر میں ہم خصیقہ سال رکافے اور رکیم اکان من آیا دنا اجبا اس کے جاتے حدیث لی ہے حضرت شدیق ایک پر دینا تو کہ مسال کے بعد اور سے پوچھا کہ آپ کو دمن کا ہنگیا جائے کہاں موقروں کا کیا حد بوتا ہے کہ وہ کہیں یوں کرو یہ جان سالی زندگی جس کی غلامی کی ہے مر کے بھی اسی ہی کے سوالے پر ملے سے مجھے دے جائیو جا کے وہاں بات کی جو سرکار دیب آلگل میں اس کرتے ہیں یہ بوٹا پڑا گھلام ہے جو آپ کے قدموں میں آدم خواہ اور گاروں میں ملکے آپ کے ساتھ راتیں گزاری ہیں پھر وہاں سے کوئی ارشاد ہو جائے تو اس کے پتاب دھم کر دینا بگرنا کہیں دھم کر دینا یہ جمعہ کہتے ہیں وہ تظرد شدیق ایک پر کا عقیدہ کیا ہے ان کا عقیدہ یہ ہے کہ مرنے کے پاس ابھی بات کر سکتا یہ ان کا عقیدہ ہے باقی صحابہ اکرام جو بھاری اکثری وہاں موجود تھی ان کا اس پر اعتراض نہ کرنا یہ اجماعی سکوتی بنتا ہے نہیں بنتا ہے معلومہ کہ اس عقیدہ پر صحابہ کا اجماع ہے نبی قبر میں بھی جا کے مالک ہے اور باہر کر سکتا باہر سنا سکتا ہے اور اس روایت کو لے کر جناب مولد مرتضیٰ دشیل لے جاتے ہیں اس سے بات سمجھاتی ہے کیونکہ تعلقاتی ایسے مجھگوان دے جناب جا کر کے آج کے آپ کا مجھا پرانا غلام آ گیا ہے تو قبر ادل سے ہی آگا دے اور صرف حبیبوں آجاں گے جلدی کر کے یار کو یار کی بغل میں پہنچا دو گار میں تو صاحب قرآن نے کہا تھا نا کہا یہ قرآن کا فیضلہ ہے میرا فیضلہ یہ ہے یہ حبیب ہے حبیب کو حبیب کے ساملہ اس بنیاد پر آپ کے قبر شریف جو ہے امت خضرہ کے اندر ہوئی ایسی یاری جس کے آخری لمحے بھی رضائے یار کے لیے ہوں اور پہنس یہ ایک حریفہ رسول ہونے کے بڑی یادگاری بات ہے ہیدھ والے دن آپ کے خرم حلوہ آپ مانے کے لیے اتنے پیسے جو منی گئے تک حلوہ پاک سکے یہ کہاں سے بھائے ان کا روزانہ تھوڑتا پیسے بچاتے ہیں ان کا کتنے آپ نے کتنی پٹوٹی کر دی کہ میرے خاندان کا اتنے پر بزارہ ہو سکتا ہے اس لیے فالت پیسے جب لیے جائیں جو اس طرح کا خدا پرست ہو اس کی دیانت داری پر شعبہ کرنا اور ایمان ہی ان خرم کا حق ہے ایمان والے کا حق ہے اور بس پاپوز ہو جا جا شرعب سرن ابن ماجہ اس کے لئے کہ آپ اپنے آخری وقت میں جناب سیرہ تیبہ تاہیر سیرہ آشرت اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اے آہشہ تم تین بہنے ہو یہ دو بھائیوں کیسا ہی یہ تین بہنوں کا انہوں نے کہا ہم تین بہنے ہو ہیں انہوں نے کہا اس وقت جو تمہاری ماں امیر رمان ہیں یہ امید سے ہے اس کے پیٹ کے اندر بچی ہے اب جناب آقا بیلی محادثی نے سورت مطلب کی ہے کہ اس سے معافیل ارخام کا عقیدہ اگر محبوب نہ ہوتا ہو تو پھر انہوں نے صدیق اکبر کی اس بات کو کبھی تظریم نہ کیا جائے سیدہ آئیشہ ایسی فقیعہ ہیں کہ سرکار فرا سورت زیدی لگو من حاضر مہدہ اس گوھرے رنگ کی خاتون سے کل اسلام کا ڈو تھرڈ جو ہے بس اکیلے آدمی سے سیکھ سکتے ہو آج دوری دورے زمین پر ون تھرڈ آپ اسلام جانے والا کوئی نہیں ہے کئی کئی ہزار آدمی ملکر کے ون تھرڈ جانتے ہوگے لیکن دو تہایی ایک خاتون جانتی ہے دربشانی میں تک اقتروں قدریا کر دیا اور دو سال زمین پاک علیہ السلام کی وید پر رہنا ساری کائنات دار بنا کر بھی چھوڑ دیا حضرت صدیق اکبر عدیل کی ساتھ کنی پہلکوں سے قابل ذکر ہے پیسیر قاندان کے جس طرح آپ جاتے ہیں لذوہ اتروق کریے اپنے نظرانے لے کر کے تو سرکار فاروق اکیل سرکار نے پچھا گھر میں کیا بچوں کے لئے گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو وہ نے کہا نظر مالے آئے نظر چھوڑ کے آئے حضرت صدیق اکبر زم així کیا لائے اور کیا گھر میں چھوڑ کے آئے ہو اور انہا Details سارے کا سارا مال لے آیا ہوں تو ابقیت اللہ ورسولہ اور گھر میں جو چھوڑ کے آیا ہوں وہ اللہ چھوڑ کے آیا ہوں رسول چھوڑ کے آیا ہوں اگر حضرت تعالیٰ کا ان کا عقیدہ نہیں ہے تو وہ گھر کیا چھوڑ کے آیا ہوں سرکار کی پہچان ہے اور اجازت پہچان ہے جس طرح سرکار کو کوئی دیکھے تو رب کو پہچانے یہ سرکار کی پہچان ہے اور سب نے بلکے ان کو خلیفہ بنایا اگر اون کی شاہد میں کوئی پستاخی کرے تو اس کا مطلب بھی جائے تمام صحابہ اکرام تمام آلِ بیعت آلِ بیعت قسم کی ایک آدمی نہیں رہا جسے ان کو خلیفہ نہیں مانا صحابہ اکرام میں کوئی آدمی سوائے حضرت سارت مبادر رضی اللہ علیہ وسلم کے اور ہر آدمین ان کو خلیفہ مانا ہے تو جس کو پوری ملت اسلامیہ نے نبی پاک علیہ السلام کی خلافتِ عزمہ کے سیل فر بیٹھنے کا اہل خرار دیا ہے اس میں اگر ایپ نظر آئے تو اسی کو نظر آ سکتا ہے جس کے سینے میں ایمان ہوں اب میں آپ سے اجازت شکل ہوں امید ہے آپ اپنی دعا امیاد ہیں اگر وہ میرے بیانات آپ کو کل کے بارے بھی تفصیل چاہیے ہو وہ ٹیپے بارے بوجود ہے وہ گیرہ بار اٹھے کے حضرت صدیقہ وہ لیکن سارا کر دیکھیں کہ میرے ہے